سنسکرتی کا سار بیہار ہے اور افوہ پار بیہار ہے یہ کرم مومی مہان کی گنگا کی ہار بیہار ہے بھارت ورش کا سب سے گوروشالی سامراج مگد اور ڈھائی ہزار سال سے مگد کی راجدھانی پاٹلی پتر بھارت کے اتحاس کے سب سے سوڑنیم پننوں میں لپٹا ہے بیہار رامائن کال میں اسی دھرتی پر جنمی تھی دیوی سیتا مہا بھارت یوگ میں یہی راجہ جرہا سندھ نے راج کیا تھا بھگوان شری کرشن کو رن چھوڑنے کو مجبور کیا تھا اسی دھرتی نے دنیا کو پہلا سمرات دیا لچھوی راجاؤں نے دنیا کو پہلا لوگتانترک گن راجے دیا یہ بھومی ہے مہاویر کی بھگوان بدھ کی چانک کی آریا بھٹ کی کالی داس کی یہ بھومی ہے آندولن کی یہ بھومی ہے بیہار کی آج سے کریب ڈھائی ہزار سال پہلے کی بات ہے مگت کا ایک راجہ تھا اس کا نام تھا اجاد شترو اجاد شترو جتنا ویر تھا اتنا ہی کروڑ بھی اس نے راجہ بننے کے لیے اپنے پتا بھمبسار کو ہی بندی بنا لیا میںیں حمدًا لا صرف آجاج شترو نے ان کو جیل میں بند کیا بلکہ ان کی ہتھی بھی کر دی تھی راجہ بنبسار کو یہ حبہ تمل یہ پرگیا کہ میرے لیے جیل بنوایا جا رہا ہے انہوں نے اپنے پرستاؤ رکھے کہ ٹھیک ہے بھائیں میرے لیے تو جیل بن باہی رہا ہے پرانتو ایسا جہا جیل ہونا چاہی میرے لیے جیل پرچے پرتی دین بھ�وان بدھ کا درسن ہوتا رہا ہے اجاج شترو جب راجہ بنا تھا تب مغد کیول گنگا کے دکشن تک ہی سیمت تھا اجاج شترو اپنے راجی کے وزتار کے لیے آس پاس کے شانتی پریہ راجیوں پر آکرمن کرنے لگا ایک ایک کر اس نے ویشالی، کاشی، کوشل سمیت 36 راجیوں کو مغد میں ملا لیا وہ بیاپک تھا یہ مغد سامراج تھا اور اتر میں ویشالی تو اس کے ساتھ تھا ہی اور میں پاسم میں بھی وہ گوشاملی تک گیا تھا دکشن میں بھی اس کا سامراج پھیلا ہوا تھا لپگ اسی وقت پر بیہار کی بھومی پر ساتھ ساتھ بھگوان مہاویر اور گوتم بودھ کا واس تھا 599 عیسیٰ پورو میں ویشالی میں جن میں تھے جین دھرم کے انتم تیر تھنکر بھگوان مہاویر گوتم بودھ کا جن ان کے 22 سال بعد ہوا تھا پرم جان کی تلاش میں وہ بھی بیہار کی دھرتی پر ہی واس کرتے تھے سماج میں بھگوان مہاویر اور گوتم بودھ کے شانتی، اہنسا، ستی اور کرم کے اپدیش پریورتن لارہے تھے کہتے ہیں ان اپدیشوں نے راجہ اجاج شترو پر بھی پربھاو ڈالا تھا بمبسار کے وقت تک مگد کی راجدھانی تھی راجگری جسے آج ہم راجگیر کہتے ہیں یہ بہت سندر شہر ہے چاروں اور پہاڑیاں ہیں لیکن اجاج شترو کے شترو تیزی سے بڑھ رہے تھے راجہ نے اپنے منتریوں کو بلائیا کہا ایسی راجدھانی ڈھونڈو جس پر کوئی آکرمنہ نہ کر سکے ان کے منتریوں نے دن رات ایک کر دیا تب گنگا کنارے پاتلی گرام انہیں خوب پسند آیا یہاں ایک نئی راجدھانی کی نیو رکھی گئی اس شہر کو ایک نیا نام ملا پاتلی پوتر کہا جاتا ہے جب پاتلی پوتر کا نرمان ہو رہا تھا تب گوٹم بودھ یہاں آئے تھے کلے کو دیکھ کر انہوں نے کہا تین چیزیں اس جگہ کے لیے سنکٹ کھڑی کر سکتی ہے اگنی جل اور گرہ کلے آگ اور پانی کے سنکٹ سے پرے کلے کے بیچ تو پاتلی پوتر آج بھی اُلجھا ہے اس نگر کو تین چیزوں سے خطرہ رہے گا فلڈ سے چونکہ گنگا کے کنارے تھا یہ بات ان کے جہن میں رہی ہوگی اور آپسی کلہ تو یہ سامانی بات ہے اس کو انہوں نے دیکھ لیا تھا یہاں محسوس کیا ہوگا اور فائر کی بھی چرچہ انہوں نے کی تھی تو دیکھتے ہیں بعد میں جو پاتلی پوتر کا ویناس ہوا ہے پاتلی پوتر اور آج کے دور میں پٹنا کے نام کرن کو لے کر بھی کئی کہانیاں ہیں کہتے ہیں گنگا اور سون ندی کی وجہ سے یہاں بندرگاہ تھا بندرگاہ یعنی پاتن پاتن سے ہی یہ پہلے پاتلی پوتر اور پھر پٹنا کہہ لیا دوسرا قصہ پورانک ہے جب بھگوان شیو ستی کے شریر کو لے کر جا رہے تھے تب ستی کا پٹ یعنی جانگ کا حصہ یہاں گرا تھا اس جگہ پر آج پٹن دیوی مندر ہے اور رکشک دیوی کے نام پر ہی شہر کا نام پڑا ہے کہ پاتلی نامک کنیا سے جو پتر اتپن ہوا وہی یہاں پر ایک راج کی اس تھاپنا کی اور اس کا نام پاتلی پتر پڑا پاتلی کا پتر اجات شترو کا شاسن قریب 32 ورش تک چلا ان کے شاسن کال میں مگت کا خوب وستار ہوا اور پاتلی پتر دنیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا اجات شترو ہریانک ونش کے راجات جس کا شاسن ان کے بعد 47 سال اور چلا پھر آیا ششوناگ ونش اور اس کے قریب 70 سال بعد مگت پر شاسن ہوا نند ونش کا چونکہ وہ اتیاچار بھی بہت ہوتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ سویچھاچاری تھا سویچھاچاری شاشن اور کشاشن جسے کہا جاتا ہے سب کا وہ نندوں کا جو شاشن تھا نند ونش کے آخری راجہ کا نام تھا دھنانند ان کے دور میں پاتلی پتر سے سمرد شہر دنیا میں کوئی نہیں تھا لیکن یہ سمردھی بس راج محل میں تھی دھنانند کے راج میں چمڑے سے لے کر پتھر تک پر ٹیکس لگا دیا گیا اتیاچار سے جنتہ ترہی ترہی کر رہی تھی اسی دور میں ایک پرسیدھ ویدوان بھی تھے تکششلہ کے وشنگو سکھ شک سادھارن نہیں ہوتا دھنانند پرے و نرمان دونوں اس کی گود میں کھیلتے ہیں تو کیوں آیا تھا تو یہاں سوچا تھا پاتلی پتر میں گیان کے پرگاش کو دیکھوں گا پر دیکھ رہا ہوں کہ گیان کے سوری کو راہو گرس رہا ہے تو چانک کا جنم یہی ہوا گریب برہمن پریوار کے پریوار میں تکششلہ میں انہوں نے ادھیان کیا اور جس طرح سے نند ونس کے تتکالین راجہ کے ہاتھ ہوا اپمانیت ہوا اس اپمان کا بدلہ لینے کے لیے اس نے نند ونس کا ناس کرنے کا نشہ کیا بہت ہی اونچے قسم کے تھنکر تھے پولٹیکل تھنکر تھے اور یہ کہا جاتا ہے کہ چندگوپ کی سفلتہ کا ایک راج کو ٹھلیو بھی تھے 327 ایسا پورو میں گریس کا یودھا الکشیندر راجیوں کو جیتتا ہوا بھارت کی اور پڑھ رہا تھا تکششلہ کے راجہ نے بھی اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے تھے تب پورس نام سے جانے جانے والے پورو راج پورو نے مقابلہ کیا پر اس کی وشال سینہ کے آگے ٹک نہ سکے چانکیا دور درشی تھے وہ ویدیشی آکرمن کے آگے سمپون کشیتر کے لیے اندھیرہ بھوشش دیکھ رہے تھے چانکیا نے سب سے شکتشالی راجے مگت سے بھارت ورش کی رکشہ کی گوہار لگائے کہتے ہیں چندرگوپت کی سینہ نے کئی دفعہ مگت پر آکرمن کیا آخرکار چندرگوپت موری سفل ہوئے اور 321 ایسا پورو میں پاٹلے پتر پر ادھکار کر لیا چندرگوپت مورج کے سامراج میں آج کا جو افغانستان ہے جس میں کابول کندھار حیرات بلک یہ ادھر تھا ادھر بنگال تھا اور دکشن میں کرناٹکا دکھ پھیلا ہوا تھا بیچ میں کیول کلنگ نہیں تھا جسے بعد میں اسوک نے جیتا ہے ادھر وائز کلنگ کے بینا بھی چندرگوپت مورج نے بھارت کے سب سے بڑے سامراج کیا ستھاپنا کے تھے اس دور کی راجنیتی ارثین تھی ہر اور اُتھپیڑن کا سامراج تھا سماج دشاہین تھا دیش ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹا تھا چانتی نے راجنیتی کے مائنے بدل دیے سماج کو دشا دکھائی کوٹنیتی کا سماویش کیا ٹکڑوں میں بٹے دیش کو وشال سامراج بنایا بھارت میں جگتہ کے بل پر پد پر نیوکتی کی پرمپرات مورج کے جبانے میں شروع ہوئی گپتچر پرنالی موریوں کے جبانے میں شروع ہوئی اس کے پہلے گپتچر پرنالی نہیں تھی سب سے پہلے اسی نے کہا کہ جمین کے اندر کا جتنی سمپتی ہے وہ سب راج کیا سمپتی ہے اس سمیں کہ پرشاسن کی چرچہ دو سروتوں میں ملتی ہے کوٹل کے ارث شاستر میں اور پھر جو یونانی یاتری اس کے دربار میں آیا تھا ایک دودھ کے روپ میں میگاستنیز اس کی رچنا انڈیکا میں بھی چرچہ ملتی ہے تو نگر پرشاسن کے بارے میں جو اربن ایڈمنسٹریشن تھا اس کے بارے میں میگاستنیز نے وستار سے چرچہ کی ہے اور اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پرشاسن کافی سوسنگٹھت تھا اور کافی اس کی کارٹکوشلتہ بنی ہوئی تھی ایفیشنسی بھی تھی اور وہ ویل آرگنائز بھی تھا آج بھارتیہ راجنیتی میں کوٹنیتک جوڑ توڑ داؤں پینچوں کی جو شترنجی چالیں دکھتی ہے اس کے جنک چانک کے ہی ہے چانک کے کے سوطر اور اپدیش صدا بہار ہیں جیسے جیسے سمیں بیٹتا جا رہا ہے وہ اور ادھیک پراسنگک اور سارتھک ہوتے جا رہے ہیں چانک کے کے گرنط ارث شاستر میں ایک راج کے آدرش ارث تنتر کا ورنن ہے اس میں راجشاہی کے سمویدھان کی روپ ریکھا ہے یعنی ویدھی ویدھان سے لکھا گیا راج کا پہلا سمویدھان پاٹلی پتر کی بھومی کی اوپج ہے جب چندرگوپت موری کا راجی آبشیک ہوا تب تک الکشیندر کی مرتی ہو چکی تھے لیکن اس کے جنرل واپس نہیں لوٹے تھے جتنا علاقہ الکشیندر نے جیتا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے حصوں پر یہ جنرل اپنی حکومت چلا رہے تھے یعنی مغد کی سیماؤں پر ویدیشی آکرانتاؤں کا بھے بنا ہوا چندرگوپت نے الکشیندر کے سترپوں کو ایک ایک کر ہرانا شروع کر دیا سب سے بڑی جیت تھی الکشیندر کے جنرل سلیوکس پر جس کو ہرا کر پرشیا کا بڑا حصہ چندرگوپت نے مغد میں جوڑ لیا چندرگوپت موریے کے ادھین مغد سامراجی اکھنڈ بھارت کی تصویر تھا پر مغد کا اصلی گورو ابھی دنیا نے دیکھا ہی کہاں تھا پاٹلی پتر کا وہ ویبھاو دکھائیں گے اس بریک کے بارے مغد سامراجی وشال تھا دور دور تک پھیلا تھا لیکن مدیپورو میں ایک چھوٹا سا گھن راجی تھا کلنگ جو چندرگوپت موریے اور ان کے بیٹے راجہ بندوسار کی لاکھ کوششوں کے باوجود مغد کا حصہ نہیں بن پایا تھا پر اب مغد کا ایک نیا راجہ تھا بندوسار کا بیٹا اشوک اشوک بہت اتیاچاری تھا لوگ اسے چند اشوک کہا کرتے تھے اشوک اپنے سامراجی کا اور ادھک وستار کرنا چاہتا تھا اور کلنگ ویجے تو اشوک کے لیے پرتشتھا کا پرشن تھا جو انیشل ایکسپیڈیشنز کا ہوتا تھا کہ دوسرے راجیوں کو اپنے اندر میں لانا یہ ایک محیم کی طرح چلا تھا جسے ان کو چندال اشوک بھی کہتے تھے دوسرے راجیوں کو کبجہ کر کے اپنے ادھین کرنا اور پھر اپنے راجی وستار کا ایک پہلو تھا جو کلنگ پر اٹاک کرنا اپنے شاسن کے آٹھویں سال میں دو سو اکتیس ایسا پورو میں اشوک نے پوری طاقت سے کلنگ پر آکرمن کر دیا اگدھ کی وشال فوج کے آگے کلنگ کی سینہ کی کوئی بسات ہی نہیں تھی انہوں نے کلنگ کو رون دیا جم کر لوٹ پاٹ مچائی کہتے ہیں ایسا قتلیام مچا کہ رن بھومی کے بغل سے گزرتی دیا ندی لہو سے لال ہو گئے کلنگ کا وناش ہو گیا لیکن اس نرسنگھار نے ایک نئے اشوک کو جن دیا چند اشوک کی جگہ اشوک مہان ایک بہت کرو راجہ کو ایک دم سانتی پریے دکھلاتا ہے کہ کلنگ جد نے ہنسا نے رت نے اس کے ہردے کو پریورتن کیا دوسرا انٹرپیڈیشن یہ ہے کہ اشوک ایک بہت چالاک اور بدھیمان ساسکتا جس طرح سے بعد میں چل کر اکور ہوا ہے اشوک کے لیے نیچورل سامراج بستار اب ختم ہو چکا تھا اس جمانے میں جہاں کومنیکیشن کے سادھن لیمیٹیڈ تھے اور سامراج کا بستار افغانستان تک کرناٹکا تک ہو چکا تھا اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا تو اس کے لیے اب سامراج بستار نہ کرنا اس کے حط میں تھا نہیں تو وہ ایکزینڈر ہو جاتا کہ ایک طرف سے جتتا دوسرے طرف سے سامراج کا بگھٹان ہو جاتا اس یدھ کے باد چکرورتی سامراج اشوک نے کبھی کسی پر آکرمڑ نہیں کیا انہوں نے اپنا پورا دھیان مگد کے کشل شاسن پر لگایا شکشا کے وکاس پر لگایا وہ بود دھرم کے انویائی ہو گئے اہنسا کا سندیش پھیلایا اشوک اپنی وراثت کو اتحاس کے سپرد کرنا چاہتے تھے ستمبھوں دیواروں پر اشوک کے آدیش انکت ہوئے آج ترنگے کے بیچوں بیچ سجا اشوک چکر اس سمراج کی سب سے بڑی نشانی ہے یہ اشوک کا دھرم چکر تھا جس کی بار تلیا عوید سے دکھ اور باقی بار دکھ سے نیوارن کی عوستہ درش دی اس کے علاوہ ہمارا راشتری چن بھی سمراج اشوک کے ستمب پر ہی سجد تھا ہنسا کی ترسدی سے ترسطہ اس سے نیجات پانے کے لئے انہوں نے سمپورن بسم میں اپنے انیوائیوں کو بھیجا دھرم کی اس دھرم چکر تھا اور اسی کا پرتیخ ہم لوگ اپنے چکر میں مانتے ہیں اور اس کا ایک ہی ادیش ہے جیوان میں پرتیخ بیکتی کو جیوان میں کرونا دیا میتری کے ساتھ جیوان چاہیے اور پرانی ماتر کے ساتھ پریم رکھنا چاہیے بودھزم کے شرن بودھ کے شرن میں آ کر بودھزم ایکسپٹ کر کے انہوں نے بودھ کا دھرم پرچار کرنے میں بہت سارا یوگدان کیا ہے اور جہاں بھی گئے ہیں وہاں پر اشوک چکر اشوک کا آدرش شاسن بھی یہی تھا پاٹلی پوطر کی دھرتی نے چانک کی جیسے مہان چنتک سے وشو کا پرچے کر آیا تو آریا بھٹ کی کرم بھومی بھی مگد ہی تھی گڑی تک آریا بھٹ نے دنیا کو پہلی بار بتایا تھا کہ پرطوی اپنی دوری پر گھومتی ہے انہوں نے آکمی ڈیز سے ادھک سٹی پائی کا انمان بتایا تھا آریا بھٹ نے وشو کو شون کا گیان دیا اور مگد کو گیان کے کیندر میں بیٹھا دیا بیہار کی دھرتی پر ایک سے بڑھ کر ایک مہا ویدوان ہوئے سنسکرط ویاکران کے پہلے پرورت پانینی مہا کوی کالی داس کام سوطر کے رچائتہ مہرشی وات سیائن سب کسی نہ کسی روپ میں اس پھومی سے جڑے تھے مہرشی 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 لے کر ڈلی تک پر فتح کر لیا اس کے سینہ پتی قطب الدین ایبک نے خود کو ڈلی کا سلطان گھوشت کیا ستہ کا کینڈر بدل گیا پارٹ ریپورٹ جو بھارت کے پہلے سامراج کی رازدھانی تھی رازنیت کینڈر کے روپ میں نیچھے گئی کہنے کا مطلب اس کا اوشان ہوا فال ہوا ڈاؤن فال ہوا پاروی صدی کے مدھی تک قطب الدین ایبک کے سینہ پتی اختیار الدین کھل جی نے بیہار اور بنگال کو جیت لیا اور پارٹ لی پتر دلی سلطنت کا حصہ بن گئے اختیار کھل جی نے گپت ونش کے دوران بنے شکشہ کے سب سے بڑے کینڈر نالندہ کو تہس نہس کر دیا یہاں کبھی دور دیشوں سے چھاتر پڑھنے آیا کرتے یہاں پہ سب چیز کی پڑھائی ہوتی تھی تانتریجیم میڈیسین بیدہ جسلوزی میٹا فیجیگ سیسٹری فیلوسپی جوگ بدیا سب چیز کی پڑھائی ہوتی تھی یہاں پہ بھوجپوری میتھلی انگی کم گہی بھاسا آؤ کی جان ہے بھوجپوری بیتھلی انگی کم میتھلی بھاسا آؤ کی جان ہے ویر کوور سنگھ اور سیر شاہ ہو ویر کوور سنگھ اور سیر سا با جی کبھی نہ آری ہے پنجر میں جو کول کلا دے سچا مغل کال میں جب پندرہ سو چالیس میں شیر شاہ سوری کا شاسن آیا تب جا کر بیہار کی اہمیت پھر بڑھی پاختون شیر شاہ کا جن بیہار کے ساسا رام میں ہوا تھا ان کا اصلی نام فرید خان تھا کہتے انہوں نے بیہار کی شیر گھاٹی میں ایک شیر کو مار دیا تھا اس کے بعد ان کا نام شیر شاہ پڑا شیر شیر شاہ نے اپنی تلوار نکالی اور اس تلوار کے ایک ہی وار میں شیر کے دو ٹکڑے کر دیئے شیر شیر شاہ نے اپنے پانچ سال کے شاسن میں راج دھانی کو ایک نئے گوروشالی روپ میں لانے کی کوشش کی باتلی پتر اب پٹنا کہلانے لگا تھا کچھ بکھرے ہوئے گاؤں یہاں پر تھے لیکن اس نے یہاں کے مہتف کو سمجھتے ہوئے اسے نئے سیرے سے بسانے کا کام کیا جو درگ اس نے بنوایا اس کے کچھ افشیش آج بھی پٹنا سٹی میں دیکھے جا سکتے ہیں اور یہی سے شیر شاہ نے ایک دلی میں اپنے پرشاسن کو وکثت کرنے میں بھی بھومی کا نبھائی ان پانچ سالوں میں شیر شاہ نے جو ایڈنیسٹیشن دیا وہ ایک ایسی بنیاد چھوڑ گیا ایسی نیو لگا گیا آج بھی ہم اس کو فالو کرتے اسپیشل لینڈ ریونیو کی سسٹلمنٹ میں لینڈ ریونیو بیہار کی بھومی نے پھر بھارت کا گورو بڑھایا سکھ گڑھنے کی شروعات شیر شاہ کے شاسن میں ہوئی تھی حالان کی ان کی سب سے بڑی ویراثت رہی گران ٹرنک روڈ جو کبھی کلکتہ سے کابل تک جاتی تھی پانچ سال کے شاسن کے باد شیر شاہ ہاں اس طور میں پٹنا کا ذکر ایک بار اور آتا ہے سترہ سو چار میں اورنگزیب کا پوتا محمد عظیم یہاں آیا اس نے زد کی کہ شہر کا نام اس کے نام پر رکھ دیا جائے تب کچھ سمیے کے لیے پٹنا عظیم آباد گہلایا تھا اسی دور میں پٹنا شہر میں ایک مہان یودھا نے جنم لیا سکھوں کے دسویں گرو اور خالصا پنت کے ستھاپک گرو گوبین سنگھ گرو گوبین سنگھ مولت دھرم گرو تھے لیکن ستی اور نیائے کی رکش کے لیے انہوں نے ہتھیار بھی اٹھایا بیہار کی دھرتی سے ان مہا پرش کے ذریعے بدلتے وقت کے ساتھ دنیا بدلتے مولی سیکھ رہی تھی بیہار نہیں رہی تھی لکھ نو کا یہاں کوئی دھیان نہیں تھا اور بنگال والے ہی سمرید تھے کیونکہ بنگال کے پاس اپنا بندرگاہ تھا اپنی اکنومی تھی اور بنگال کے ساتھ جوانے سب سے بڑا فائدہ یہ تھا بندرگاہ چونکہ مہارت مہارت بیہار کا کردار دکھائیں گے پاٹلی پتر کے اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھتے رہی آج تک موسیقی